دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس مسجد کے بارے میں بھی ٹپڑی کی جا رہی کہ یہاں پر بھائیہ کچھ مندروں کے عوشریز تھے یہ ہے وہاں ڈمکانہ اور اس کو لے کر یاچکہ بھی کورٹ میں دائر کی گئی ہے لیکن کورٹ میں جو مسلم پکش کی طرف سے یاچکہ دائر کی گئی اس کو خارج کر دیا گیا ہے کیا کچھ پورا ماملہ یہ ماملہ ہم آپ کو وستار سے بتاتے ہیں دراصل مسلم پکش کی یاچکہ خارج کر دی گئی کورٹ نے سنوائی کوئی یوگ گمانہ ماملہ چل رہا ہے ٹیلے والی مسجد سمبھدد ماملے میں کورٹ نے مسلم پکش کی یاچکہ کو فیلحال خارج کر دیا ہے ہندو پکش نے سویل جج ساؤتھ کورٹ کی میں واد داخل کر ٹیلے والی مسجد کے اندر جو چیزیں کی جارے تو اس کو منع کیا تھا اب بتا جارا کہ اسے لکشور مندر ہے یہ ہندو وادی سنگڑوں کے طرف سے کہنا ہے کہ لکنوں کی ٹیلے والی مسجد کے اندر لکشور مندر اب عدالہ تسوہ سنوائی کرے گی سال دوہزار تیرہ میں لکنوں کی سسن کورٹ میں بھگوان شیشن آگیشور تریشور مہادیو وراجبان کی طرف سے یاجکہ داخل کر کہا گیا تھا کہ لکنوں کی ٹیلے والی مسجد میں اصل میں لکشور ٹیلا ہے اور انہیں یہاں کا مالکانہ حق اور پوجہ کا ادھکار دیا جائے مطلب یہ ان کے دورہ کہا گیا تھا کہ ان کو ادھکار دیا جائے وہاں سے کی گینبابی مسجد اور مطورہ کی کرشن جنبھومی کے بعد اب لکنوں کی ٹیلے والی مسجد کا ماملہ بھی اب کوٹ میں پہنچ چکا ہے لکنوں کی ٹیلے والی مسجد کو لے کر جو دعویٰ تھوکا گیا تھا اب لکنوں کی سسن کورٹ میں اس ماملے کی سنوائی ہوگی لکنوں کی سسن کورٹ میں اس ماملے کی سنوائی چل رہی ہے اور مسلم پکش کی اس اپلیکیشن کو بھی کوٹ نے جس میں ٹیلے والی مسجد طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ماملہ سننے کے لائق نہیں ہے مسجد کے نیچے لکشمن مندر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دراصل سال دوہزار تیرہ میں لکنوں کی سسن کورٹ پہ بھگوان شش ناغیش تریشور مہادیو ویراجمان کی طرف سے یاچکہ داخل کر کہا گیا تھا کہ لکنوں کی ٹیلے والی مسجد اصل میں لکشمن ٹیلا ہے اور انہیں یہاں کا مالکانہ حق اور پوچھا کادکار دیا جائے اسی آجکہ میں کہا گیا ہے کہ یہاں لکشمن ٹیلا اور مندر تھا لیکن اورنگ جیب کے کہنے پر اسے توڑ دیا گیا اور یہاں ٹیلے والی مسجد بنا دی گئی گیانو اپی پر یہ ویواد فیلال چلی رہا ہے ٹیلے والی مسجد کے امام نے کورٹ میں آرجی دی تھی کہ سال 1991 کے پلیسس آف ورشپ ایکٹ یعنی 1991 میں پلیس آف ورشپ ایکٹ آیا تھا جس کے دورہ کہا گیا تھا جس میں جو جس کی جگہ ہے جس دھارمک ستھل ہے وہ جس کا وہ ویسا ہی رہے گا اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے اس کی ارجی داخل کی اور معاملہ سنا نہیں جا سکتا یہ کورٹ میں یہ ثابت کرنے کوشش کی گئی کہا گیا لیکن آج کورٹ نے لیکن کورٹ نے مشلم پکش کی ارجی خارج کر دی مجھے دوسری اور بہت سی گیانو اپی مسجد اور مطرہ کی کرشنے جنبھومی کے معاملے پہلے ہی کورٹ میں لمبیت ہیں گیانو اپی میں کی آچکاوے مسلمانوں کا گینوی پریسر میں پرویشت ورجت کرنے پریسر کو ہندووں کو سوپنے کے ساتھ ہی پریسر میں ملے قطع شیولنگ کے نیمت پوجہ اٹنا کرنے کا ادھکار جو ہے مانگا گیا تھا وہاں بھی بوال چل رہا ہے مطرہ بھی بوال چل رہا ہے اور اب یہی بوال لکھنو یعنی پردیش کی رازدانی میں بھی چلنے والا ہے مطرہ کی سیول کورٹ نے شریف کرن جنمستان اور شاہی ادگاہ کی وعدی زمین کو سروے کرانے کے آدیش دیئے ہیں مطرہ کا ایمباد کل 13.37 اکڑ زمین پر مالکانہ حق سے جڑا ہوا ہے 12 اکٹوبر 1968 کو سری کرشن جنمبھومی سیوہ سنستان نے شاہی مسجد ایدگاہ ٹرسٹ کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا اس سمجھوتے میں 13.37 اکڑ زمین پر مندر اور مسجد دونوں بننے کی بات ہوئی تھی ہندو پکش شاہی ایدگاہ مسجد کو اویر طریقے سے قبضہ کر کے بنایا گیا ڈھاچہ بتاتا ہے اور اس زمین پر بھی دعویٰ کرتا ہے تو یہ ہندو پکشکاروں کہنا ہے فلال تو اب آپ سمجھئے کہ اس ماملے ماملے نے طول پکڑ دیا ہے ماملہ آگے بڑھ رہا ہے اور لگا تھا لوگوں کے ریاکشنز بھی اس پر آرے ٹویٹ بھی کیا جا رہا ہے علی سورہ میں انہوں نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسجد شاہی ایدگاہ مسجد کے بعد اب ٹیلے والی مسجد کو مندر بنانے ہیں تو سمبیدھانک نیائے پالکہ میں سترہ فروری سے مقدمہ چلے گا مسلم پکشکی نے اپیل کیا تھا کہ ٹیلے والی مسجد پر ہندو کا ماملہ سننے لائک نہیں ہے اس اپیل کو سمبیدھانک نیائے پالکہ نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو سمبیدھانی جنیائے پالکہ تھے اس کی طرف سے یہ ریجیکشن آ گیا تھا تو حلی صورب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اور بھی لوگوں کا ٹویٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں مسلم سپیس نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے لکھا ہے کہ مسجد اور مدرہ کی شاہی ایدگاہ کے بعد اب لکھنو کی ٹیلے والی مسجد کا ماملہ لکھنو کی سیشن کورٹ میں سترہ فروریش چلے گا کورٹ نے مسلم پکشکیوس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جس میں ٹیلے والی مسجد کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ ماملہ سننے لائک نہیں ہے اب اس پر لوگ رییکٹ بھی کیا کر رہے ہیں اور بھی بتاتے ہیں ایک شخص ہے جنہوں نے لکھا ہے ساداب خوصر رائن ہے وہ لکھتے ہیں کہ ادھجل گگری چھلکت جائے یہ آٹھ سے دس کی حقومت میں سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہماری حکومت رہنے والی اس لئے ایسا کیا جا رہا ہے امام نبی نگرے لکھتے ہیں ان کے کہ گنڈا بہبچاری اسب اور دادا ٹائپ کا نیتہ اگر بھارتی لوگ تنتر میں سانسد ودھائق بن رہا ہے تو وہ جنتہ کو کسی نہ کسی دن خون کے آسو رولائے گا ہی یہ امام نبی کے دورہ رییکٹ کیا گیا ہے تو یہ چیزیں ریاکشن کے نام پر آ رہی کیونکہ ایک کے بعد ایک مسجدوں کو نشانہ بنانا ان کا کیس چلنا کیا دیش میں یہی چل رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا کل ایک بات کہہ رہے تھے سوریش چوہانکے صاحب سوریش چوہانکے نے کہا کہ مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دلی میں دلی مندر توڑے جا رہے ہیں وہاں نے امکانام آتے وہ کر رہے تھے لیکن آج ان کا کوئی ٹویٹ آپ نہیں دیکھیں گے جب لخنو کی ٹیلے والی مسجد کا ماملہ آپ کوٹ میں چلے گا اس پر ان کا کوئی ریاکشن آتا ہوا نہیں دکھائی دیکھا محمد فرید ہے وہ لکھتے ہیں یہ فیصلہ انہی لوگ کے پکش میں آئے گا ہندو لوگوں کی ہی سرکار ہے سرکار ان کی ہے مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار ان کی ہے انہی لوگ کے پکش میں فیصلہ آئے گا یہ سب کچھ انہی لوگ کے پکش میں جانے والا ہے دناصل 1991 جو ورشپ ایکٹ ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ اس کا سیدھے سیدھے مطلب یہی ہے کہ رام مندر کا جو مدہ تھا ادھیا بابری مسجد کا جو بیواد تھا اس کو چھوڑ کر کوئی بھی جگہ ہے جو وہ جسی ستتی میں ہے جہاں پر پوجہ آرچنا ہو رہی وہاں پوجہ آرچنا ہوگی مندر کہلائے گا جہاں پر مسجد ہے وہاں پر مسجد ہے نماز لوگ ادا کر رہے ہیں وہ ایسا ہی رہے گا اس میں کوئی چینزس نہیں آئیں گے کوئی اس کے گنجائشی نہیں تھی لیکن اس طریقے سے یہ باتیں کہ کے اور کورٹ میں یہ باتیں سب لکھی گئی لیکن کورٹ نے ان باتوں کو ماننے سے سیدھے طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں اب جو ہے یہ معاملہ کورٹ میں چلے گا اور کورٹ میں معاملہ اب سترہ فروری سے چلے گا ایسا بات آجرہ پرباد کبر نے بھی یہ خبر لکھی ہے دیکھئے کہ مسلم پکش کی آج کا خارج کورٹ نے سنوائی سکیا ہے یوگ مانا سنوائی کو یوگ مانا ہے سنوائی اب کورٹ میں چلے گی لکھنو میں چیلے والی مسجد سمبذت ماملے میں ایڈی جے کورٹ نے ایک مسلم پکش کی آج کا خارج کر دیا اس کے ساتھ ہی کورٹ نے مانا کہ ماملہ سنوائی کے یوگی ہے اس لئے کورٹ اس پورے ماملے پر سنوائی کرے گا دراصل اس ماملے میں ہندو پکش نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ لکشمن ٹیلا ہے اور عدالت کے سمکش یاجکہ دائر کی تھی ایڈی جی کورٹ نے ریویجن یاجکہ پر سنوائی کرتے ہو مسلم پکش کے دلیل کو نہیں مانا اب ہندو کی پوجہ ارچنا کرنے کی مانگ کی سنوائی سویل جج کورٹ میں ہوگی ہندو پکش نے سویل جج ساؤت کی کورٹ میں واد داخل کر ٹیلے والی مسجد کے اندر ٹیلے اشور مندر کے ہونے کی بات کہی گئی تھی ہندو پکش نے واد میں کہا تھا کہ پورا پرسط شیش ناغ دودھشور مہادیو کا اسطحان ہے مسجد کے اندر بڑے ٹیلے اشور مہادیو مندر میں توڑ فوڑ کر نقصان پہنچایا گیا یہاں پوجہ ارچنا کرنے کی ارمتی دی جائے عدالب نے اسے واد کے روپ میں سویکار کر کے پرتوازی پکش کو نوٹیش جاری کیا تھا مسلم پکش نے ہندو پکش کی مانگ کو خال بادھت بتایا تھا لیکن سویل جج ساؤتی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہندو پکش کی یاجکہ سننے ہی ہوں گی ہے سویل جج ساؤت کے اسی فیصلے کو مسلم پکش نے ایڈی جے کورٹ میں نگرانی یاجکہ کے ذریعے چنوٹی دی تھی آج مسلم پکش کے اس نگرانی یاجکہ کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے عدالب نے ہندو پکش دارہ جو دعویٰ کیا گیا تو اس کے بطابی سراتن کالبے بھگوان رام کے چھوٹے بھائی لکشمڑ کو لکشمڑ پوری بنانے کا نردیش دیا گیا تھا لکشمڑ نے گومتی کنارے لکشمڑ پوری بنائی اور ایک ٹیلے پر شیولنگ کے ستھاپنا کرائی جس کا نام شیش ناغ ٹیلے شویر مہادیو رکھا گیا پندر شیاسی میں پہلی چک بندی کے سمیے یہ ویوادت راجستان راجسو آبھلیکو کی آبادی مچلی بھون چوک کے نام پر ترچ ہے اٹھاو ستتر میں پروونس آف آوڈ اور نائنٹین اور انیس سو چار مسجدوں پر نشانہ اور جو کہا ہی پہلے گیا تھا کہ کئی ساری مزاروں مسجدوں کو ٹائٹ کیا گیا جن پر جو ہے معاملہ چلے گا وہ اب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو The Life TV کو اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب جب روکر یہ ویل آئیکن نبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتے رہے نمسکار The Life TV سچ سب سے آگے